پر بھنی میں پہلی بار سنی سیفٹی ٹینک جو کہ صفائی مشین ہے اور یہ پر بھنی شہر اور پورے پر بھنی زلے میں اپنی سیوائیں دیتی ہے سکرین پر جو موبائل نمبر نظر آ رہا ہے آپ ان سے کانٹیک کر کے اس سیوہ کا لاب لے سکتے ہیں 27 فیبروری 2023 کو پر بھنی شہر کے شالیمار فنکشن ہال اور یہاں پر جو یہ بینر دیکھ رہے ہیں آپ میرے پیچھے دی میمن مرچنٹ اسوسییشن پر بھنی حاجی اشرف پاڈیلا سائنس ایکزیبیشن انٹر اسکول جو کہ 27 اور 28 فیبروری دو دنوں کا یہ شالیمار فنکشن ہال یہاں پر سائنس ایکزیبیشن رکھا گیا ہے شاندار پر بھنی کے تمام اسکول کے بچوں نے اپنے اپنے ڈیمو یہاں پر رکھے ہیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہے اور ایک اچھی پہل اسے کہیں گے کہ خوم ملت کے بچوں میں سائنس کو لے کر جاگ رکتا پیدا ہونا چاہیے سائنس میں بچوں نے اور آگے آنا چاہیے یہی ایک مقصد کو لے کر یہاں پر دی میمن مرچنٹ اسوسییشن پر بھنی جو کہ حاجی اشرف پاڈیلا سیٹ مرہوم ان کی جانب سے یہ رکھا گیا ہے ان کی سنسلہ کی جانب سے یہ رکھا گیا ہے میمن مرچنٹ اسوسییشن کی اور ابھی جو تمام پر بھنی شہر کے اسکول کے بچوں نے جو سائنس کے ڈیمو یہاں پر پیش کی ہے ایک ایک کر کے ان تمام بچوں سے ہم آپ کو ملواتے ہیں اس سے پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ میمن مرچنٹ اسوسییشن ینگ میمن جماعت اور اس کے تحجیتے بھی کچھ دو المسلمین ہائی سکول پرائیمری سکول پرائیمری سکول پرائیمری سکول پرائیمری پرائیمری سکول پرائیمری جنور کالیج ان تمام کی طرف سے ایک بینول مداریس سائنس ایکزیبیشن جو رکھا گیا ہے سائنس ڈی 2008 فروری کے دن ہوتا ہے اس زمین میں جس کا آج افتتہ آج ہی افضل سیٹ پاڑیلا کے ہاتھ و عمل میں آیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کے اس ایسے ایگزیبیشن میں اس کامپیٹیشن میں جو ہے ٹوٹل پربھنی شہر اردو میڈیم کے سائن تیس مداریس نے جو ہے اس میں حصہ لیا اور نووت سے زائد جو ہے موڈلز جو ہے شالیمار فنکشن اور رحمت نگر میں جو ہے یہاں پر اس کا جو ہے افتتہ ہی آج پروگرام رکھا گیا تھا جس میں جو ہے ہمارے مہمان خصوصی کی طور پر جو ہے تیسی نحمد خان صاحب بخود حاضر تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے پرائیمری ایڈوکیشن آفیسر بوسار سر اور ساتھ میں بیر سے جو ہے ہمارے ڈاکٹر شفیع الدین صاحب اور سوسائٹی کی تمام میمران سیکریٹری صاحب اور ینگ کمیٹی کی تمام جو ہے میمران اور ذمہ داران جو ہے بخوبی اچھے انداز سے جو ہے اس کا جو ہے افتتہ عمل میں آیا اور ساتھ ساتھ جو ہے بچوں نے بھی جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور سائنس ایگزیبیشن لینے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کے نکتے نظر سے بچے ان کی جو ہے رہنمائی ہو اور ان کے دردہ سائنس سونچ ہو اور آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس کے اندر جو ہے سائنسی معاملات یا سائنٹیفک روجان کس طریقے سے آئے اس کے تحید اس مقصد کے تحید سوسائٹی نے جو ہے یہ پروگرام رکھا گیا تھا اور ساتھ ساتھ یہاں پر تحسین احمد خان صاحب ایجوگیشن آفیس اور خاص کر جو ہے ڈاکٹر شفیع الدین صاحب نے سائنس کے تعلق سے اچھے خاصی رہنمائی کی اور مستقبل میں جو ہے اچھے اچھے یعنی کہ سائنٹیسٹ پیدا ہو یا جو ہے بنے اس طریقے سے ان کے دعاوں سے بچوں کو اور ان کے سرپرس کو نوازہ گایا انشاءاللہ کل جو ہے دوسرا دن ہے اور کل جو ہے اس کامپیٹیشن کے لیے جو ہے تین ججز کا جو ہے یہ مقرد تخرور کیا گیا ہے کل جو ہے ان سے جو ہے ججز جو رہیں گے وہ جج جو ہے کامپیٹیشن میں جو ہے سوالات وغارہ پوچھ کر جو ہے جو فرز سیکنڈ تھر جس طریقے سے آتے ہیں اور کل ہی جو ہے اس کا تقسیمی عنامات کا بھی پروگرام رکھا گیا ہے اور آپ تمام سے یہ گزارش ہے سرپرس حضرات سے ٹیچرز سے اور دوسری مدارس کے جو طلبہ طالبات ہیں وہ کل جو ہر آن پر آکے اس کا استفادہ حاصل کریں اور دیکھیں کہ بچوں نے کس طریقے سے محنت کی ہے ٹیچرز نے کس طریقے سے محنت کی ہے ان کے سرپرس نے کس طریقے سے محنت کی ہے تاکہ آپ میں بھی دلچسپی پائدہ ہو اور آنے والے دنوں میں اگر کہیں پر بھی اصابہ آتا ہے تو آپ بھی جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ ہوں گے اور آپ کو بھی جو ہے اس میں دلچسپی ہوگی اتنا گئی کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں خدا حافظ چلنے والے ایکزیبیشن سائنس ایکزیبیشن شالی مار فنکشن ہال یہاں پر رکھا گیا ہے ہمارے ساتھ اورچیڈ انگلیش اسکول کے سٹوڈنٹ ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا آپ نے ڈیمو آج پیس کیا ہے اس کے ڈیٹیل کے اسلام علیکم مائنیم ہے اشمیرہ اور آئیم فروم آرکی انگلیش اسکول ہم نے آج آردھ کو ایک ریپریزنٹ کیا ہے اس مدب جے اللہ تعالی کا عذاب کیسا آتا خیامت کے توقع جے زلزلہ کیسا آئیں گا اس کے چھوٹی زلزلہ سے ہم نے جھلک دکھائی ہے اس طرح پھر بیلڈنگز وہ گر جاتے ہیں اللہ تعالی کا خیامت کے دن کیسا رہے گا اور اب جب دنیا میں ایمان والوں کے طرح سے زینہ بڑھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب ترکی میں عذاب آیا ہے اور ترکی میں جے 45,000 جو لوگ تھے ڈیڈ ہو چکے ہیں مر گئے ہیں وہ نعمت سے بتا رہے ہیں اس سے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کیسا ہے کیسا ہے اللہ تعالیٰ اک طاقت بہت زیادی ہے اس کا جیسے کی انسانوں کی اگر ہونا زادے ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی جلک اپنے کرشمے کی دکھا دیتے کہ برو برو لیول میں آجا ہے آپ کی اسکول کا نام اور آپ کا ڈیمو اسلام علیکم مائنیم اس رمشہ آنام آج ہم نے ارد کو ایک جو پریزنٹ کیا ہے پروڈیکٹ سائنس ایکزیبیشن میں اس میں جو زلزلہ کیسا آتا وہ ہم بتا رہے ہیں اور زلزل آرے سے کچھے سورے جیسا اس کی چھوٹی سائت قرآن میں دیے والی ہے اور سورے زلزل سورہ دیے والا ہے اور یہ زلزلہ کیسا آتا وہ بتا رہے ہیں اور اس سے پروڈیکٹ کھرسے کرنا جیسا زلزل آیا تو ڈیمیش بیلڈنگ میں نہیں جانا اور اگر زلزل آیا تو اسے ہاتھ پیچھے کر کے نیچے لیٹ جانا چاہے ایسا بتا رہے ہیں میرے سکول امیر سکول امیر ارکی ٹگنیش سکول اور سورے دیگریشن آمیر سکول امیر سکول امیر انٹیگریشن پر بانی کے سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے دین اور رات کا ڈیمو یہاں پر پیش کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں پہلے تو آپ اپنا نام باتائے اور آپ کا ڈیمو کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل لکھتے ہیں میرے نام بزدہ تہرین آمیر سکول امیر سکول امیر سکول امیر اور انٹیگریشن پر بانی ٹوڈی ام ایکسپلے انٹیگریشن پر بانی اس 점wy ٹوڈی als子 ٹوڈی ام ۚ سکول امیر نیتیگ کیا ہے صلیقت sommال جے اس سے محل م٣ رمزے میرے مدونت ہیں ہم جان آپ کے شاہر بانی ویاد تاکان ٹوڈی نِتیdat ٹوڈی تیاد ٹوڈی سکول امیر Day and night are caused due to the earth rotation. The earth takes 24 hertz to complete rotation. The earth is a sphere. During the night time, it will be dark. یہ جو بلب ہے وہ سن ہے اور یہ زمین ہے. سورج کی روشلی جس طرف بڑھ رہی ہے وہ دن کھلاتا ہے اور سورج کی روشلی جس طرف نہ بڑھ رہی ہے وہ رات کھلاتا ہے. یہ جو زمین گردش کر رہی ہے یعنی گھوم رہی ہے. اگر یہ گردش کرنے رکھ جائے یعنی گھومنا رکھ جائے تو ایک طرف ہمیشہ دن ہی رہیں گا ایک طرف ہمیشہ رات ہی رہیں گی. جس کی وجہ سے دن کی جو تیمپرائچر ہائیسٹ ہو جائیں گی جیسے ٹو سکسٹی یا پھر اس کے لویسٹ جا سکتی ہے. زمین ایک گھنٹے میں ایک ہزار سانسو کلومیٹر گھوم سکتی ہے. زمین سورج کے اطراف مداری گھرش کرتی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات ہوتے ہیں. زمین کا جو سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دن کھیلاتا ہے اور جو سورج کے پیچھے ہوتا ہے وہ رات کھیلاتا ہے. سماری سے آلود گی آپ یہ دیکھئے یہی فیکٹری ایک برک ہوتا ہے اور اس کا ویسٹ جو سامان ہوتا ہے وہ ریور میں پھیکتے ہیں نہ کہ ہمیں ریور میں پھیکنا چاہیے اور ریور سے وہ جاتا ہے پلانٹس کو جس کے وقت جیسے پلانٹس ڈیڑ ہو گئے اور اگر پلانٹس ڈیڑ ہو گئے تو اکسیجن ہمیں نہیں ملے گی اور اگر اکسیجن ہمیں نہیں ملے گی تو ہم زندہ نہیں رہے گے آپ دیکھئے پہلے سمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا پہلے سمانے میں زیادہ تر اکسیجن کے کیسے نہیں رہتے تھے لیکن اب جیسے جیسے آپ دیکھیں اب کرونا تھا تو اس ٹائم پہ ہمارا کیا ہوا کہ اکسیجن کی کمیں بہت زیادہ ہونے لگی ہمیں ہر انسان زیادہ تر اس لیے ہی مرہ کیونکہ اکسیجن نہیں تھا آپ دیکھئے جب ہمارے پاس دو دن تک گھنٹا گاڑی نہیں آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ پورا کہیں بھی پھیک دیتے ہیں کسی بھی کونے میں جس کی وجہ سے پولیشن بہت زیادہ پڑھ رہا ہے اور ہمیں اسے کم کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا سولیشن یہ ہے کہ ہمیں فیکٹری کو آبادے سے بہت دور رکھنا چاہیے اور دوسری بار اس کا جو بیٹ سامان ہے وہ نا کے ندی میں پھیکنا چاہیے بلکہ اسی وجہ سے کوئی چیز بنانا چاہیے اس کا ایکسپریمنٹ کرنا چاہیے یہ تھا ہمارا وارٹر پولیشن یہاں سے لینڈ پولیشن بھی ہو رہا ہے اور وارٹر پولیشن بھی ہو رہا ہے ہمیں پانی کو جو ہے وہ پلانٹس میں نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ اس کی جو آلود گئے وہ پلانٹس تک نہ پہنچے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میرا نام شیخ نامیرا نظیر میں جماع شرشیم کی طالبہ ہوں میں فیضل علم پرائیمری اسکول سے تعلیم حاصل کر رہی ہوں جو اس فنکشن ہال کے قریب میں ہی ہے آج کل بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے بجلی کی مانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے آج کے اس ایگزیویشن میں ہم نے جو موڈل تیار کیا ہے اس کا نام ایٹومیٹک سٹیٹ لائٹ ہے ایٹومیٹک سٹیٹ لائٹ ایک سادہ لیکن بہت طاقتور تصہور ہے جو ٹرانزیسٹر کو بطول سویچ استعمال کرتا ہے اس سسٹم کو استعمال کرنے سے مینوال ورک ہنڈرٹ پرسن ہٹا دیے جاتے ہیں اس نظام کے استعمال سے بجلی کا استعمال بھی کم ہوں گا یہ نہیں کہ برابر ہوں گا اس جدید طور میں بجلی کی بچت وقت کی ضرورت بن چکی ہے کیونکہ دن با دن ہم زیادہ در خدرتی وسائل استعمال کر رہے ہیں اور دوبارہ پیدا کرنے میں لگنے والا وقت بہت زیادہ ہے اگر ہم بجلی کی بچت کریں گے تو یہ ہمارے لئے بہت فائد مند ہوں گا لہٰذا اب ہم خودکار اسٹیٹ لائٹ کنٹرول کے لئے جا سکتے ہیں اسٹیٹ لائٹ پوری دنیا میں راتوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کے استعمال کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے لیکن افسوس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن کے آخات میں بھی آن رہتے ہیں بجلی کے اس فضورت خد سے بچنے کے لئے ہم ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ استعمال کر رہے ہیں یہ گھرے لو مقاسد میں بھی استعمال ہوتے ہیں ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے اس خودکار نظام کا استعمال کر کے ہم بجلی کے استعمال کو کم کر سکتے ہیں کیوں نہ کہ مینور طور پر چلنے والی اسٹیٹ لائٹ مناسب تاریخوں سے پر نہیں ہوتی حتی سورج کی روشنی بھی آ جائے اس کا مطلب باہر کی روشنی کے حالات کے مطابق اسٹیٹ لائٹ کو کنٹرول کرنا ہے گھرے کی صورت میں سورج گہن یا گہرے بادل جو دوفاہ لاسکتے ہیں سائنس کا استعمال کرتے ہوئے خودکار اسٹیٹ لائٹ سسٹم ضروری علاقوں میں پیداوار کو ارجسٹ کر کے عوامی تحفظ کو بڑھاتا ہے ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ کی وجہ سے بجلی کی بچت ہوگی کم کرچپ ہم اس کا آسانے سے استعمال کر سکتے ہیں ہاں یہ اب ہم اسٹیٹ لائٹ کے فوائد جانتے ہیں اسٹیٹ لائٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے اس خودکار نظام کو استعمال کر کے بجلی کے استعمال کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ دستی چار پر جلنے والی اسٹیٹ لائٹ مناسب طریقے سے بننا ہی ہوتی حتی سورج کی روشنی بھی آ جائے ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ کی وجہ سے بجلی کی بچت ہوگی کم کرچپ ہم اس کا آسانے سے استعمال کر سکتے ہیں ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ رات کو ہون اور دن میں بند ہو جائیں گی دوانائیں اور دیکھبال کے خراجات میں کمی ہوں گی بہتار روشنی سے وامی تحفظ میں اضافہ ہوں گا دیکھبال کے خراجات میں کمی ہوں گی ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ سسٹرم میں زیادہ قرم ہونے کا خطرہ کم رہتا ہے ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ کے استعمال سے پورے شہر میں یا ہائیوے پر بجلی کے استعمال سے نمائی کمی واقع ہوں گی ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ کو چلانے کے لیے الیکٹریشن کی ضرورت نہیں پڑیں گی شہر کے دن رات کے وقت کے مطابق ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ کو معمول کے مطابق چلایا جا سکتا ہے سنسر سے لیس ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ ارد گرد کی روشنی کے حالات کے لحاظ خود بخود آن آف ہو جائیں گی ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ کے استعمال سے بجلی کی بچت ہوں گی ایٹومیٹک اسٹیٹ لائٹ کے استعمال سے ہم سالانہ بنیادوں پر بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرسٹ اپلیٹک اسٹیٹ لائٹ کے استعمال سے ہیپی سائنس ڈے مائیسیل جوہی بینگورا ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے سائنس ایکزیبیشن جسلو مکع 3 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 پرسٹ 1 سبید 18 دیسمن رہنہ 5 جن سپایت جیانس canadse مقاری 142.5 جسلو مکع سالانی Cہنج جسلو مکع جسلو مکع communication and geosynchronous transfer orbit speed of GSLV is 2.4 km per second السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سکول کا نام موید المسلمین پرائم ہائی سکول ہے یہ راکیٹ ہم نے بنایا ہے راکیٹ لانچنگ اسرو اسرو ایک انڈیا کی سب سے بڑی اسپیس کمپنی ہے اس کا فول فارم انڈیا سپیس ریسر اورگنائزیشن ہے اور یہ راکیٹ کا نام GSLV مارک 3 ہے GSLV کا فول فارم جیو سنکرین سٹلائٹ لانچ ویکل مارک 3 یہ ویسٹو مہ سیریل سے بنا ہوا ہے اور یہ سٹلائٹ تو وہ کرتا ہے GSLV نے ایک ساتھ چھتیس سٹلائٹ خلا میں داخل کیے اس لئے اسے انڈیا کا باہو بلی کیا کہاں جاتا ہے مرحمت اللہ وبرکاتہ مائشل محمد مہران انساری ایٹ اسٹینڈرڈ سٹوڈنٹ یہ ویسٹ ماتیریل سے بنا ہے یہ سپیس میں جا کے سپیس میں جا کے یہ راکیٹ الگ ہو جاتے ہیں اس کے پارٹ سٹلائٹ چھوڑ کر یہ پارٹ الگ ہو جاتے ہیں اور یہ سب ادھر پارٹس الگ نکل کے الگ ہو جاتے ہیں اور یہ سب سٹلائٹ دھرتی کے اردگرد گھومتا ہے اللہ مولے گو مرحمت مدلو ہے برکاتو ہمارے نام محمد جاہیز ہے ہمارے اسکول کا نام سونیا گاندی اردو پرائیمر اسکول ہے ہم ساتھی جماعت میں پڑھتے ہیں آپ یہاں دیکھیں جاتے ہیں یہاں کسیل کا گھر بتایا گیا ہے گھر کے چھت پر سولہ سسٹرم لگے لائے یعنی فری بیدلی کی دستیاں بھی ہیں اور یہاں نرسلی کا موڈل بتایا گیا ہے مختلف خیتیاں مختلف خسم کے ترکاریاں ہوگا سکتے ہیں اس میں کونڈوں میں لگا کر اور یہاں دیکھیں مسلی پالن کا کس طرح سے ہم بتایا گیا ہے یہاں مرگی پالن ہے اور یہاں ہیڈرو فرونک فرمنگ لگایا گیا ہے یہ کھیتی کا نوہ تاریخ ہے ہمارے نام شیکش ہوئے پہ ہمارے اسکول کا نام سونیا گاندی اردو پرائیمر اسکول ہے ہم سکس کلاس ہے کلاس سے تالیب علم ہے یہاں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کھیتی کرنے کا ایک نیا طریقہ ہیڈرو فرمنگ سسٹم یعنی اس کا مہینے ہے پانی کے ذریعے کھیتی کرنا یہاں یہ ہے یہ جو ہے بانجر دمین میں بھی کام آتا اور اسے ایک کسان اپنے گھر کی چھتر بھی لگا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا نکلا ہوئا پانی کھیتوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ جو پروجیکٹ نے دیئے خاص کر اس لئے بنایا گیا ہے بہار شہروں میں ایسا حاشات پیش آجاتے ہیں کہ کسان کی کم انکم ہونے کی وجہاتے ہیں وہ خود خوشی کر لیتا ہے اس لئے وہ ایسا نہ کریں اس لئے ہم نے یہ طریقے بتا ہے اس سے وہ ایک خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہمارا نام محمد عطیف ہے ہمارا اسکول کا نام سونے گندی اردو پریمبری اسکول ہے ہم پاس بھی گلاس میں پڑھتے ہیں یہاں دیکھئے تھوڑی سی جگہ میں سبزی کی فصل لگائی گئی ہے اس کے علاوہ ہم یہاں اور بھی دوسری فصلے لگا سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہمارا نام زیبہ پروین سید اجاز ہے ہم سونے گندی اسکول میں شرشم جماعت میں تعلق پڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہمارا نام عائشہ فاطمہ عبد المجید انساری ہے ہم سونے گندی اردو پریمبری اسکول میں پڑھتے ہیں اور ہم شرشم جماعت میں ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہمارا نام دوبہ فاطمہ عبد الماجد ہے ہم زونیا گاندھی عدو پرائمری سکول میں شرشن جماعت میں پڑھتے ہیں نام ہے ٹائپس آف اینگلز یعنی زاویوں کی خسمیں زاویوں کی خسمیں ساتھ ہوتی ہیں پہلے زاویے کا نام ہے پہلے زاویے کا نام ہے سیفر زاویہ سیفر زاویے کی پیمائش سیفر درجہ ہوتی ہے اس کے بعد ہادہ زاویہ ہادہ زاویہ کی پیمائش سیفر درجہ سے زیادہ اور نوہ درجہ سے کم ہوتی ہے جیسے ہی ہم ہادہ زاویہ کے آگے جائیں گے تو ہمیں خائمہ زاویہ نظر آئیں گا خائمہ زاویہ کی پیمائش نوہ درجہ ہوتی ہے منفجہ زاویہ منفجہ زاویہ کی پیمائش نوہ درجہ سے زیادہ اور ایک سو اسی درجہ سے کم ہوتی ہے مستقیم زاویہ مستقیم زاویہ کی پیمائش ایک سو اسی درجہ ہوتی ہے مقررہ زاویہ کی پیمائش 180 سے زیادہ اور 307 سے چھوٹی ہوتی ہے اور آخر میں سالم زاویہ کی پیمائش 307 درجہ ہوتی ہے خدا حافظ ہمارا نام علیشہ شرمین سعید اشفاقے ہمارا اسکول کا نام سونیا غاندی اردو پرائمری اسکول ہے ہم ساتھی جمعات میں پڑھتے ہیں اور ہمارا پروجیکٹ کا نام ہے پریونٹ پولیشن پروٹیکٹ نیچر السلام علیکم ہمارا نام راہم فاتمہ ہے ہم ہفتو رجماعات کے تالینے ہیں ہمارا اسکول کا نام سونیا غاندی اردو پرائمری اسکول ہے اور ہمارے پروجیکٹ کا نام پروجیٹ پولیشن پروٹیکٹ نیچر ہے جس کا مطلب ہے کہ آلودگی رھو کو خدرت کو بچاؤ السلام علیکم ہمارا نام فاتریب ابی عبدالقیی مباقون ہیں اور ہم سیونٹھ اسٹینڈرڈ کے طلبہ ہے ہمارے پروژیکٹ کا نام ہے پریونٹ پولیشن پروٹیکٹ نیچر جس کا مطلب ہے آلود کی رو کو اور خدرت کو بچاؤ ہماری یہ پروچیکٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم یہ لگیاں اگرہ کاٹیں گے تو ہم یہاں پر زندہ نہیں رہ سکیں گے اور ہاں کی جو ہابو ہوا ہے وہ بھی کلائمیٹ بھی خراب ہوگا اور ہمارے اس میں بتایا گیا ہے جو فیکٹری سے زہری لے کیمیکلز اگرہ جو گیس کی حالت میں نکلتے ہیں تو وہ ہمارے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں ہماری ہوا آلودہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پیپٹے کے انتویکشن دل کے امراض ساس لینے میں تکلیف ہمارے تنفوس سے مسائل جیسی بیماریاں ہوتی ہیں اور ہمارے پروچیکٹ میں یہ بھی پتایا گیا ہے کہ لگڑیے کو اگر کاٹیں گے تو ہمارا ماحول میں کوئی زندہ نہیں پہچیں گا اور اگر ہم لگڑیے کو نہیں کاٹیں گے پیڑ پاوتے لگائیں گے تو ہمارے ماحول میں جاندار وغیرہ زندہ نہیں ہمارے پروچیکٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ موبائل ٹاور کی وجہ سے بہت سارے پریندیں مر رہے ہیں ایسے ہی چل دے رہے ہیں پریندیں دن ختم ہو جائیں گے اور ادھر بتایا گیا ہے یہاں پر یہاں پر جاندار وغیرہ زندہ ہے یہاں پر بتایا ہے جو بارش کے پانی جو چھت پر جمع ہوتا ہے ہم اسے فلٹر کر کے دوبارہ ریوز کرتے ہیں آپ پاشی کے لئے کپڑ دھونے کے لئے بغیرہ اور یہاں پر بتائیں کہ ہوا کے خدرتی حرکتیں اسے وینڈ کہتے ہیں ہوا کے چھکڑ کی بلیڈیں گھومتی ہیں جس سے وہ شافت گھومتی ہیں جس کے ذریعے جڑی ہوتے ہیں شافت کی حرکت پمپ یا جنریٹر کے ذریعے بجلی پیدا کرتی ہے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہندوستان میں انچہ سے 132 میگا وارٹ بجلی پیدا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا نام حمزان ساری ہے ہمارے اسکول کا نام فاران اردو پریمار اسکول ہے اور آج ہم آپ کو ہولوگرافی کے بارے میں محرمات دیں گے سب سے پہلے ہولوگرافی کی اعجاد 1947 میں ڈینیس گابر نے کی تھی یہ جو موڈل ہم نے تیار کیا ہے یہ سب ریفلیکشن کا کھیل ہے اور کسی چیز کا نہیں کیونکہ یہ جو پر موڈل رکھا ہوا ہے اور اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ نیچے اس سیسے کے اپر ہوتا ہے اور یہ سیسا 45 دگری پر ہے 45 دگری پر ہے جسے یہ 3D رکھنے لگتا ہے مرنگ سر مائنم ہے سیدہ ریدہ ہاشمی these are my group partners we are from مولانا ابول کلام آزاد اردو ہائی سکول so today we are presenting here a model of coronavirus we have divided this project into three sections first is types of coronavirus and how coronavirus infects human cells and the second one is symptoms and preventive measures of coronavirus and the third one is how vaccine of coronavirus works and types of coronavirus types of vaccines types of vaccines so first of all i will talk about types of coronavirus there are hundreds of known coronaviruses seven of them infect humans and can cause disease this is mors cov which causes the disease mors middle east respiratory syndrome this is sars cov which causes the disease sars severe acute respiratory syndrome this is sars cov2 which causes the disease covid19 the remaining four cause cold mild highly contagious infections of nose and throat now let's see how coronavirus infects human cells let's see how coronavirus infects human cells this is a structure of coronavirus its name is sars cov2 these are spike proteins corona's genetic material is rna this is a structure of human cell these are some parts of human cell this is rough endoplasmetic reticulum these are ribosome these are lysosome these are microtubules these are mitochondrion these are golgi bodies this is nucleus this is nucleolus and this is cell membrane as we know that corona is half alive corona needs a host from which it can reproduce itself human cell does not allow anyone to enter in it until it matches with its ACE2 receptors present on cell membrane corona has developed spike proteins which exactly matches with its ACE2 receptors then human cell allows coronavirus to enter in it thinking that coronavirus is a friendly thing after entering in the cell coronavirus instructs the nucleus not to produce DNA for the human body but to produce RNA for coronavirus then nucleus starts producing RNA for coronavirus and the virus gets multiplied then it destroys the cell and spreads into our body thus we get infected by coronavirus thank you my name is chaykh zohar maharin i studied in seventh class from brides star english school our heart has been made first this heart 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 اور یہ جو فیکٹری ہے یہ جو گندہ پانی جا رہا ہے وہ پانی کو آلودہ کر رہا ہے اور یہ سائٹ میں یہ ہے سولار انرجی یہ جو پلیٹے ہیں وہ سورج کی روشنی کو جزب کرتی ہے اور یہ جو ٹریس ہے یعنی درختیں وہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں یعنی اپنے کوئی اکسیجنس ملتا ہے اور یہ نباتات کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور یہ پونچہ کی جس سے ہوا سے توانائی حاصل کر سکتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ ہے پیرادوکس عائنسٹین پیرادوکس یہ اس میں سکس ہے اس میں سکس ہے اس میں سکس ہے یہ سکس رہتے ہیں دیکھو دیکھو ابھی بھی سکس ہے پورے جو چیز سمجھ میں سمجھ نہ آئے مگر وہ صحیح ہو وہ پیرڈاکس کہلاتی ہے دیکھو اب یہ چار ہم نے اس میں لال دی ہے پھر بھی یہ سکس ہے جب نکالیں گے تب بھی یہ سکسیس رہیں گے اللہ حافظ درجہ سے زیادہ ہوتا ہے جو نوہ درجہ سے کم ہوتا ہے یہ ہے ایکٹیوز سکس ایگل اور یہ ہے کے لئے آگے یا آس ایک اگل آر یہ ہے آپ سرکل اور یہ ہے پانچ سرکر اور یہ ہے سرکر خدا حافظ ستاویس فیبروری دوہزار تیس اور کل اٹھائیس فیبروری کو سائنس ڈے منایا جاتا ہے ورلڈ سائنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور یہ پربھنی میں بھی بڑے ہی دھومدام سے منایا جا رہا ہے اور یہاں پر تعریف کرنے ہوگی دی میمن مرچنٹ اسوسییشن پربھنی کے صدر پربھنی کے ادھیکش افزل سیٹ پاڈیلا جو کہ ان کی کوششوں سے یہ حاجی اشرف سیٹ پاڈیلا ان کی یاد میں یہ دو دینوں کا سائنس فیسٹیول سائنس ایکزیبیشن رکھا گیا ہے جس میں پربھنی شہر کے سیتیس اسکولوں نے تھرٹی سیون اسکولوں نے اس میں حصہ لیا ہے جس میں نوت سے زیادہ سٹوڈنٹ نے اپنے موڈل پیش کی ہے جو یہ موڈل آپ دیکھ رہے ہیں پورا یہ حال موڈل سے بھرا ہوا ہے جس میں ہر اسکول کے بچوں نے ایک سے ایک بڑھ کر یہاں پر موڈل پیش کی ہے اور یہ شاندار دو دنوں تک چلنے والا سائنس ایکزیبیشن پربھنی کے شالیمار فانکشن ہال رحمت نگر یہاں پر لیا جا رہا ہے جس میں پربھنی کے تمام اسکولوں نے حصہ لیا اور ایک شاندار سائنس فیسٹیول یہاں پر دیکھنے کو میڑا ہے جس کا کل لازٹ ڈیٹ کل ہے اٹھائیس فیبروری کو جس میں تقسیم انعامات ہوں گے ججیس اپنا فائنل ڈیسیزن دیں گے جس میں فرس سیکنڈ تھرڈ چنا جائے گا اور ان نوود موڈلز میں سے یا کل اور موڈل آ سکتے ہیں ان میں سے فرس سیکنڈ تھرڈ چنا جائے گا اور انہیں کل ہی انعامات سے بھی نوازہ جائے گا اور جو کمیٹی ہے دی میمن مرچنڈ اسوسییشن پر بھنی انہوں نے بھی اپیل کی ہے کہ کل کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے اٹھائیس فیبروری کی اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں نے آ کر اس سائنس فیسٹیول کو دیکھنا چاہیے بچوں کی ان کوششوں کو سرانا چاہیے اسی اپیل کمیٹی کے جانب سے کی گئی ہے ویڈیو جنرلیس سید کے ساتھ پربھنی اپڈیٹ نیوز کے لیے میں کلیم پھوریش